موسیقی اب جب چنانوی ماحول سرگرم ہوتا جا رہا ہے تو بھاجپاسنگ کی جانب سے ٹیپو سلطان کے نام پر تقسیم کی کوشش پھر سے تیز کی جاری ہے ایک نئی اور جھوٹی کہانی گھڑتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وقلی گاہ کے اوری گوڑا اور ننجے گوڑا نے ٹیپو سلطان کا قتل کیا تھا اب اس قتل کی کہانی کو پیش کر سیاستی مفات حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جاری ہے بڑا تاجب اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ جس اجیم شخصیت کو اوچھا مقام حاصل ہونا تھا محض مسلمان ہونے کی بنیاد پر ٹیپو سلطان شہید کی توہین بار بار کی جاری ہے اگر یوں کہا جائے کہ کرناٹک کی پہچان ہی ٹیپو سلطان ہے تو غلط نہ ہوگا ویسے تو کرناٹک کی سیاست میں نفرت اداوت اور مذہبی تشدد کا دخل اب بڑھتا ہی جارہا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ملک کی سیاست پر نظر ڈالیں گے تو پورا ملک کی سیاست مسلمانوں کے ہی اردگرد نظر آئے گی اڑانی کا اتنا بڑا گھوٹالا جہاں مرکزی موڈی حکمت سیدھے طور پر کڑگرے میں کھڑی ہے لیکن بجائے کاروائی کے رحول گاندی کے پرانے بیان کو لے کر دو سال کی سزا گجرات عدالت کی جانب سے سنائی گئی اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھاجپا یا موڈی سرکار دیش کو کس دشاں میں لے جانا چاہتے ہیں بینوان ویپکش کے ہی ملک پر حکومت کرنے کا منصوبہ صاف ہوتا جا رہا ہے کل وزیراعظم موڈی نے کانگریس کے گیارنٹی سکیموں پر تنس کرتے ہوئے کہا کہا کہ ہے کانگریس جھوٹے وادے کر رہی ہے پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر بھاجپا نے بھارت کی شہریوں کو دیا کیا ہے آخر کان سے وادے پورے کیا گئے ہیں ساتھ میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر بھاجپا جیت بھی کیسے رہی ہے عوام نے جیتا بھی رہی ہے اتنا تو ضرور ہے کہ بھاجپا اختدار حاصل کرنے کے لئے تمام حد کنڈے استعمال کر رہی ہے پھر بھلے بھارت کی جنتہ کو کچھ دے یا نہ دے پر جھانسہ ضرور دے رہی ہے اور عوام اس جھانسے میں بار بار آ بھی رہی ہے خیر پہلے بار ٹیپو سلطان شہید کی کرتے ہیں اس ملک کے آن بان شان ٹیپو سلطان سنگی ویچاردھارہ کے لوگوں کے آنکھ میں پہلے سے ہی چھوپتے آئے ہیں اکثر یہ بات بطور مہورہ کہی جاتی ہے کہ جب ٹیپو زندہ تھے تو فیرنگی پریشان تھی اور جب شہید ہوئے تو سنگی پریشان ہوئے کیونکہ انگریزوں سے جو بھی لڑے یا شہید ہوئے ان سے سنگی ویچاردھارہ کے لوگ ہمیشہ نفرت کرتے آئے ہیں ایسا بھی کہا جاتا ہے انگریزوں سے بینا لڑے اپنا لوہا منوانے والے مہاتمہ گاندی جی ہو یا پھر سمیدان رچے تھا ڈاکٹر بابا سب امبیڑ کر اور انگریزوں سے لڑتے لڑتے جامی شہادت نوش پرمانے والے شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سے انہیں محبت کی بجائے انگریزوں سے معافی مانگنے والے ساور کر مہاتمہ گاندی کا قاتل اور ملک کا پہلے دشتگرد نترام گورت سے ان کے آدرش بنے ہوئے حال ہی میں راہ الگاندی کو سزا سنانے کے بعد ایک بار پھر راہ الگاندی نے یہی کہا کہ میں ساور کر نہیں ہوں میں گاندی ہوں اور گاندی ہی معافی نہیں مانگا کرتے خیر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بار بار توہین کرنا اور سیاست مفات حاصل کرنا اب ان کا واحد منشاہ نظر آ رہا ہے تمام تاریخدار علمی ماہرین اور تاریخی کتابوں میں درجہ ہے کہ ٹیپو سلطان شہید انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے کیا شاندار تاریخ ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی پورے ملک کو اس پر ناز ہونا چاہیے تھا لیکن جس طرح بار بار ٹیپو سلطان شہید کی شان میں توہین کی جاری ہے اس سے ان میں کس قدر نفرت ہے سمجھ میں آتا ہے خیر پہلے کیا نیا فرضی وڑا سنگیوں کی جانب سے ٹیپو سلطان کو لے کر کیا جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں پھر اس بات پر بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ اس شہید رحمت اللہ علیہ کے غر والوں کے ساتھ ان کے بات کیا ہوا ہر جگہ پر جا کر کسی طرح مسلمانوں کو لے کر نفرتی بیان بازی کر اوٹوں کا دھروی کرن کرنا یہی ایک مقصد ان سنگیوں کے پاس رہتا ہے وقلیگا کرناٹک میں اچھی تعداد میں رہتے ہیں لہٰذا بھاجپا ان کے اوٹ بینک کو اب تک سیندر نہیں لگا پائی گئے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وقلیگا سماج کمار سوامی اور دیوے گوڑا کے ماتحط آج بھی ہے ٹیپو سلطان کے ذریعے اب وقلیگا سماج کو بھاجپا ہندوطوا کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس سے پہلے بھی صدرامیہ کے خلاف بیان بازی کرتے ہوئے کہا تھا کہ صدرامیہ کا خاتمہ بلکل اسی طرح کرنا چاہیے جیسے وقلیگا کے وری گوڑا اور ننجی گوڑا نے کیا تھا اس کے بعد فرج کہانی بناتے ہوئے ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے نہیں بلکہ وقلیگا سماج کے وری گوڑا اور ننجی گوڑا نے کیا تھا کرنا ٹک میں بھاجپا خاصتہ حالت میں بتائی جا رہی ہے کانگریس حکومت آ سکتی ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے لہٰذا دھرم کے سیاست ایک ہی سہارا بھاجپا کے پاس بچ جاتا ہے کرنا ٹک میں ٹیپو سلطان کو لے کر ترہ ترہ کے کہانیاں بنائی جا رہی ہے نفرتی بیان بھی بارہا دیے جا رہے کبھی مزید آلہ جس میں ٹیپو سلطان نماز عدا کرتے تھے اس کے نیچے مندر کی کہانی بنائی جا رہی ہے تو کبھی ٹیپو سلطان ہمائتوں کو مارنے کا اعلان بھاجپا ریاستی صدر نوین کمار کٹیل کرتے ہیں اور بار بار تو ذہنی توازن ہوئے یادنار تو ٹیپو سلطان کو لے کر کچھ بھی گالی گروچ کرتے رہتے ہیں کبھی ہندو ویروتی کبھی کنڈ ویروتی بتاتے ہوئے اب تو حد کرتے ہوئے ٹیپو سلطان کو وقلی گاہ ہندووں نے ہی قتل کیا ہے کہ جھوٹی کہانی کو درج کرنے کی کوشش کی جاری ہے کانگریس کے صدرہ مائیہ اور ڈکے شیوکمار نے وری گوڑا اور ننجے گوڑا ہونے کی کسی طرح کے سبوت نہ ہونے کے بات کو واضح کیا ہے اور چناؤتی دی ہے کہ ان کرداروں کے تفصیلات پیش کریں وقلی گاہ سماج تقریباً چالیس سیٹوں پر کامیابی درج کرتا ہے لہٰذا ٹیپو سلطان کے کاتلوں کی جھوٹی کہانی کے ذریعے وقلی گاہ سے بھاچپا بیس سیٹوں کو چھین سکتی ہے کا دعویٰ کیا جارہا ہے بھاچپا وزیر منیرتن نے تو وری گوڑا اور ننجے گوڑا پر فلم بنانے کا اعلان بھی کیا ہے جہاں ٹیپو سلطان کو کس طرح کھل نائق بنانی کے تمام سب ہی لے جاری ہے لیکن مسلم سماج کی طرف سے کوئی خاص اقدام نظر نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں اور بے حس قوم سے کیا امید بھی کی جا سکتے خیر ٹیپو کی تاریخ کو تو کم سے کم مسلمان ہی یاد کیوں نہ رکھیں آج ان سے نفرت بھی صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہی تو کیا جا رہا ہے جو بھی ہو لیکن آج بھی ملک ہند ٹیپو سلطان کے قربانیوں کا کرزدار ہے اور یہ ایسا کرزہ ہے کہ کوئی اتار بھی نہیں سکتا اکثر لوگ ٹیپو سلطان کی شہادت تک کی ہی زندگی جانتے ہیں لیکن ٹیپو سلطان کی عظمت ان کی بلندی اور قربانی کو سلام ان کے بعد بھی ان کے گھر والوں سے انگریزوں نے جو زیادت کی ہے شاید یہ انگریزوں کی غلامی اور معافی مانگنے والے تصور بھی نہیں کر سکتے ٹیپو سلطان شہید کو بارہ اولادے تھی ٹیپو کی شہادت کے بعد بھی ٹیپو کا خوف ان کے دل میں اس قدر تھا کہ کہیں پھر سے ٹیپو کے چاہنے والے بغاوت نہ کرے اس کا خیال انگریزوں کو بار بار آ رہا تھا کیونکہ سلطنت خدادات کی بنیاد کمزور نہیں تھی جان نچھاور کرنے والی عوام بھی تھی آج کی طرح اس وقت میں بھی ایک مخبیر غدار موجود تھے انہوں نے جان نسال ٹیپو کے چاہنے والوں کے نام انگریزوں کو دیئے اور غرفتاریاں مستقل چلتی رہی انہیں غرفتار کیا گیا انہیں قائد خانوں میں رکھا گیا بات یہی نہیں رکھی انگریزوں کا ڈر قائد کرنے کے باوجود بھی مستقل رہا اور بھی بڑھنے لگا لہٰذا ان کے رشتداروں کے ساتھ تقریباً تین سو لوگوں کے ساتھ بارہ اولاد ٹیپو کو کہیں دور لے جانے کا فیصلہ انگریزوں کی جانب سے لیا گیا تاکہ کسی طرح کوئی تبادلے خیال نہ ہو کیونکہ انگریزوں کے فوج میں مقامی لوگ بھی ہوا کرتے تھے کہیں ٹیپو شہید کے موت کے بعد انگریزوں سے بغاوت پھر دیرے دیرے شروع نہ ہو جائے لہٰذا ایسی جگہ انہیں رکھنے کا فیصلہ لیا گیا جہاں زبان بھی الگ ہو تہذیب بھی الگ ہو اور تمام لوگوں کو بانگلہ کے ایسی جیل میں رکھا گیا جہاں کسی طرح عوام سے رابطہ ہی نہ ہو پائے بنگال کے تہذیب زبان اور رہن سہن میسور سے الگ تھی ایک انگریز نے ٹیپو کے نو بچوں کی تصویر بنائی کریم صاحب اور زنان کی تصویر تو نہیں ہے لیکن فتح حیدر ٹیپو سلطان کے سب سے بڑے فرزن تھے اور ٹیپو کے بہت قریبی تھے تیرہ مائی کو انگریزوں نے فتح حیدر کو حراست میں لیا فتح حیدر کی موت 815 رسپگلی کرکتہ میں ہوئی جنازے میں انگریز افسران بھی کسیر تعداد میں شریک رہے جس میں خاص طور سے کرنل ہاکنز میسور کی پرنس جان ایلیٹ شریک رہی دوسرا لڑکا عبدالخالق وہی لڑکا ہے جسے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے پاس بطور مہائدے کے تحت گرمی رکھا تھا مہائدہ 1792 میں پیش آیا تھا عبدالخالق کی موت ایک دسمبر 1807 میں ہوئی اسی طرح ایک اور ٹیپو کے فرزن مویز الدین کی موت 818 میں ہوئی ایک اور فرزن سلطان مویز الدین کی موت 30 ستمبر 811 میں ہوئی دگر فرزندوں کے نام یاسین سبحان شکر اللہ گلام محمد اور گلام احمد تھے کس طرح کی زندگی انہیں انگریزوں کی جانب سے دی گئی لہٰذا آج بھی ان کے خاندان کے لوگ قلقتہ میں موجود ہیں آج یوپی کے وزیر آلہ یوگی کے جانب سے ٹیپو سلطان کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے اوقات میں رہے ورنہ ٹیپو کے خاندان والوں کی طرح ان کا حال کیا جائے آخر اسے کس پس منظر میں لیا جائے کیا ملک کے خاطر سب کچھ نچھاور کرنے کے بعد انگریزوں نے جو کیا اس کی حمایت کی جاری ہے آخر ٹیپو کے خاندان والوں کی مکمل ذمہ داری بھارت سرکار کی تھی پھر کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو لیکن یہ سچائی ہے کہ جس طرح پورے خاندان کو کلقتہ کے جیلوں میں سالوں سال رکھ کر شناکت مٹھانی کی کوشش کی گئی آج اس عظیم بادشا کے نام سے نفرت فیلائی جاری ہے اس سے بڑھ کر بھارت کے شہریوں کے لئے کیا شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے اتنا سب کچھ اڑھرانے کے بعد بھی نفرت کم نہیں ہو رہی آخر ٹیپو سے نفرت کب تک جاری رہے گی اس سوال کا جواب شاید اس دور کے حکمران کے پاس بھی نہیں اتنا تو سچ ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کلے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی